موسیقی یہ ہے کلاشا ٹرائب کا بہوک ٹیک اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چھترال سے ہمارا بہوک کا سفر کیسا تھا موسیقی تو ہمارا سفر چھترال سے گاڑی میں شروع ہو گیا موسیقی موسیقی تو ناظرین اس وقت ہم رنبور میں اتر چکے ہیں ابھی ہم گورہ سانک کی طرف روانہ ہے اور آج ہم گورہ سانک میں سٹے کریں گے موسیقی موسیقی مارک 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 کا سفر کر کے ہم نے گورسانک میں اپنی رات گزاری اور ابھی صبح کے سات بجے ہم بہوپلے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں پہلے دو گھنٹے بہوپلے کا راستہ تو سیدھا سیدھا ہے لیکن اس کے بعد جڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی بہوک کا یہ سفر آپ کو خوبصورت خوبصورت نظاروں سے لفت اندوز کرتا رہے گا گریشر کا پانی پگھل کے آپ کے ساتھ بہرہا ہوگا اور سنوبر کے درف جھنٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جیسے جیسے ہمارا سفر بڑھتا گیا ہمارا راستہ مشکل ہونا شروع ہو گیا تقریبا پانچ گھنڈے چلنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھ کے چائے پینگے اور اپنا باقایہ سفر شروع کریں گے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اور چائے پینے کے بعد ہمارا سفر دوبارہ سے شروع ہو گیا آخر کارٹ آٹھ گھنٹے ٹریک کرنے کے بعد ہماری منزل دے بہوگ لیک ہمارے سامنے تھی بہوگ لیک کا نظارہ لا جواب تھا اس رنگ بدلتی ہوئی خوبصورت جھیل کے نظارے آپ خود دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو یہ تھا ہمارا سفر چترال سے بہوگ کا موسیقی